ناظرین جس طرح جسم کو سانس کی روح کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے اس ہی طرح دین کو علیمہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر اسلام علیمہ کے ذریعے پھیلا ہے یعنی جو دین ہم اپنی زندگی کے اندر فالو کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اس کا 90% سے زیادہ ہم نے علیمہ کو دیکھ کر یا علیمہ کو سن کر سیکھا ہے ہم میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حدیث کو اور فقہ کو ڈائریکٹلی نہیں سیکھا ہے بلکہ علیمہ کے ذریعے فکھ ہمارے پاس اور دین ہمارے پاس پہنچا ہے آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ فائیف اردو سپیکنگ علیمہ ان بررسگیر ایز پر یوٹیوب ویئر شپ یوٹیوب کی ویئر شپ کو دیکھنے کے لیے میں نے ایک سوفٹویر ٹیوب بڑی کو یوز کیا ہے یہ جنرلی آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک پیڈ سوفٹویر ہے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے پی فیفٹ نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں جاوید احمد غامدی جاوید احمد غامدی فکھ کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اس وقت پاکستان کے اندر کچھ کانٹروورسی ہو گئی اس کے بعد یہ آسٹیلیا کے اندر شپٹ کر گئے یوٹیوب پر ان کے کافی سارے چینل ہیں دو تین چینل جو مین ان کا چینل ہے وہ ہے غامدی سینٹر اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے رائٹ میں جہاں پر یہ لوڈنگ کا سمبل آ رہا ہے یہاں پر ابھی جو میرا سوفیر ہے تیوب بڈی وہ آپ کو شو کرے گا ان کے چینل کی ٹوٹل ویئر شپ اور ان کے چینل کی ٹوٹل سبسکرائبر تو ناظرین رائٹ میں دیکھئے 2011 کے ان کے سبسکرائبر ہیں اور ان کی ویئر شپ ہے 36.1 ملین ویوز جب سے ان کا چینل بنا اور اب تک ان کی ٹوٹل 36.1 ملین ویو ہیں ناظرین فورت نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں مولانا الیاس قادری پاکستانی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نکنیم بپا جانی ہے بہت زیادہ پاپولر ہیں ان کا اوفیشل چینل ہے جس کا نام ہے مولانا الیاس قادری یوٹیوب ویڈیو کے اندر ہم جاتے ہیں اور اپنے سوفیر ٹیوب بڈی سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے چینل پر کتنے سبسکرائبر ہیں اور کیا ویڈیو آپ کے سامنے ناظرین شو ہو رہا ہے رائٹ کے اندر جہاں پر لوڈنگ آ رہا ہے ابھی ہمارا سوفیر ٹیوب بڈی ہمیں یہ شو کرے گا کہ ان کی ویڈیو شپ دراصل ایکزیکٹلی کیا ہے یہ لائیو آپ کے سامنے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پراپر ایویڈنس ملیں ان کی ویڈیو شپ کا 1.24 ملین سبسکرائبر with 152 ملین ویوز ہیں بپا جانی کے جس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں ہمارے فورتھ نمبر پر آفٹر جعوید احمد گامتی ناظرین نمبر 3 پر آتے ہیں مفتی تارک مسود مفتی تارک مسود کو کون نہیں جانتا شوٹ کے بڑے بڑے مسئلوں کو جوکس کے اندر سالز کرنے کی ان کے پاس غزب کی قابلیت ہے پاکستانی دیو بندی جماعت سے تعلق رہتے ہیں یوٹیوب پر ان کا اوفیشل چینل ہے مفتی تارک مسود سپیچیز لاسٹ یئر جب انجینر محمد علی مرزا اور مفتی تارک مسود کی ایک ڈیبیٹ ٹائپ چیز ہونے والی تھی جس کو بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے تھے ہو سکتا ہے وہ آگے ایک فرنڈی ڈیبیٹ ہو جائے سب لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں سو ہمارا ٹیوب بڈیس آف فیر ناو اٹ ویل شو یو کہ ان کی اگزیکٹ ویر شیپ ایس پر یوٹیوب کیا ہے سو ویڈیو is in front of you guys and let's see کہ ان کے اگزیکٹ سبسکرائبر اور ان کی ویر شیپ کیا آتی ہے سو اٹیز لوڈنگ ان رائٹ سیڈ سو اوکے گائز ہمارے سامنے ہے 3.7 ملین سبسکرائبر that's all you can see اور 385 ملین ویوز ان کے یوٹیوب اوفیشل چینل پر آج تک ہیں 385 ملین ویوز کے ساتھ یہ ہمارے لسٹ میں نمبر 3 پر فال کرتے ہیں ناظرین ہمارے لسٹ میں نمبر 2 پر فال کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا بینا کسی جماعت کے بینا کسی اورگنائزیشن کے اور بینا کسی فرقے کے ایک عام انسان اپنی دین کی زبردست نالج کے ساتھ یوٹیوب ویئرشپ میں نمبر 2 پر آجاتا ہے یہ اپنے آپ میں بے مثال ہے فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن اُن ٹوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پہنمبروں نے بتائی ہیں جو آسمان سے نازد نہیں بلکہ اپنی تعلیمات اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے نے شاہ ہی کوئی نہیں انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے جھیلم سے تعلق رکھتے ہیں اپنی دعوت کا آغاز انہوں نے یوٹیوب پر 2007 اور 2008 کے آس پاس کیا ان کا یوٹیوب پر چینل ہے جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا جس طرح ڈاکٹر زاکرنائے کمپیرٹیو ریلیجن کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا فک کے فیلڈ کے اندر فک پر کمپیرٹیو کمانڈ رکھتے ہیں فک کے فیلڈ کے اندر انہوں نے عام لوگوں کو جتنی حدیث اور جتنا زیادہ فک کی نالج پہنچائی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں پہنچائی یہی وجہ ہے جو یوٹیوب پر ان کے اتنے زیادہ ویئر شپ ہمارے پاس نکل کر آتے ہیں رائٹ میں ٹیوب بڈی سوفیئر لوڈنگ کر رہا ہے ان کے ایکزیکٹ نمبر کی ان کے سبسکرائبر ٹو پوائنٹ ٹو سیون ملین ہے اور ان کی ویئر شپ ہے فائیف ہنڈریڈ این سیون ملین جو علیمہ کے لسٹ میں ویئر شپ کے حساب سے انہیں سیکنڈ نمبر پر فال کراتی ہے انجینئر محمد علی مرزا پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے تین بار مڈر اٹیمٹ ان کے اوپر ہو چکے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی دعوت کو آخری دم تک کرتے رہیں گے ناظرین آپ نے بلکل صحیح پہچانا نمبر ون پر وہی آتے ہیں جو ہم سب کے فیوریٹ ہیں مولانا تارک جمیل پاکستان کی دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا تارک جمیل کا قرد دیوبند کی ٹوٹل انڈیا پاکستان کی جماعت سے بھی زیادہ بڑا ہے محبت کا درس دینے والے مولانا تارک جمیل کا جو یوٹیوب پر چینل ہے اس کا نام ہے تارک جمیل سادگی کا عالم یہ ہے کہ یوٹیوب پر اپنے چینل کا نام مولانا تارک جمیل نہیں بلکہ تارک جمیل رکھا ہے مولانا تارک جمیل کی ٹوٹل ویرشپ جو ہم نے چار علیمہ ڈسکس کی ہیں ان کی all together ویرشپ سے بھی کہیں زیادہ ہے یوٹیوب پر ان کا چینل ہے تارک جمیل رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اندر جو آپ کو ان کی سبسکرائبر ہیں اور جو ان کی ویرشپ ہے وہ ابھی شو ہونے والی ہے that is loading right now دیکھتے ہیں کہ ان کی exactly اس چینل پر کتنے سبسکرائبر ہیں and that is 7.2 ملین highest of all 5 all 4 that we discussed and ان کی ویرشپ ہے 630 ملین views مولانا تارک جمیل کی یوٹیوب پر ویرشپ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ مولانا تارک جمیل کا جو چینل ہے تارک جمیل وہ صرف ان کا چینل نہیں ہے ایک اور اوفیشل چینل ہے جس کا نام ہے اے جی اوفیشل اس چینل کی ویرشپ اتنی زیادہ ہے جو ابھی آپ کو شوق میں ڈالنے والی ہے اگر سارے چینل جو ہم نے پانچ ڈسکس کی ہیں ان کی ویرشپ کو ملا لیں تو اس کے بعد بھی اس چینل کی ویرشپ کے سب آس پاس بھی نہیں ہے مولانا تارک جمیل نے ریسنٹلی تی جی فانڈیشن بھی بنائی ہے جو گریب اور مسکین کی مدد کرتی ہے گائز رائٹ کے اندر یہ جو ایجی آفیشل چینل ہے آپ کے سامنے رائٹ میں ابھی لوڈنگ شو ہو رہا ہے ان لیٹ سی کے ان اس پرٹیکولر چینل کی کتنی ویرشپ ہے اس کے سبسکرائبر ہے 9.99 ملین اور اس کی جو ویرشپ ہے وہ 1.39 billion views یعنی ایک کروڑ قریب ان کے سبسکرائبر ہیں اس چینل کے اوپر اور 1.39 billion اس کی ویرشپ ہے اور جو ہم نے پچھلا چینل مولانا تاریخ جمیل کا دیکھا ہے اس چینل کی بھی ویرشپ 600 something تھی سو all together مولانا تاریخ جمیل اتنی زیادہ ویرشپ والے علیمہ ہے کہ ان کو تچ کرنا آنے والے 20 سال میں بھی possible نہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں علیمہ کی عزت کرتے رہیں علیمہ کو سنتے رہیں اپنا بہت سارا